اگر آپ نے بھی اب تک ہوای جاد میں سفر نہیں کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ پل ہونے والا ہے اور کافی زیادہ نولیج ملنے والی ہے اس ویڈیو سے اس میں یہ جاننے والے ہو کہ ہوای جاد میں اکثر ہوتا کیا ہے وہاں کے ایرو سٹیس کیسے ہوتے ہیں انہیں کیسے ٹرین کیا جاتا ہے اور وہاں آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے اور کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو کو مش مت کرنا ایرو سٹیس کی پہلی کوالیٹی کی اگر آپ ایرو سٹیس چاہے تو ماتر تین سیکنڈ میں بھاپ لیتی ہیں کہ ان کے کسٹمر کو ان سے کیا چاہیے وہ سمجھ جاتی ہے کہ کسٹمر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تاکہ وہ انہیں ہینڈل کر سکے ان کو ایسے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ گٹیا سے گٹیا آدمی کو بھی ہینڈل کر لیتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ ہوا ایجاز میں چڑھتے ہیں تو ایرو سٹیس ہاتھوں کو پیچھے رکھ کر آپ کا سواغت کرتی ہے لیکن یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ آپ کا سواغت نہیں کرتی بلکہ وہ گنتی کرتی ہیں کہ اب تک کتنے شواری چڑھ چکی ہے اگر وہ انگلیوں سے گنتی کرے گی تو تھوڑی بددی لگے گی اس لیے وہ ہاتھوں کو پیچھے رکھتی ہیں تاکہ آپ کو لگے کہ وہ آپ کے سواغت میں کھڑی ہے آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ فلائٹ میں موبائل کا استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے لیکن کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ فلائٹ میں ایرو سٹیس بے دڑک موبائل کا استعمال کرتی ہیں یہ پلین کی وائ فائ فری سویدہ کا استعمال کرتی ہیں وہ ایک اڈیل یاتری کو بھی کابو میں کر سکتی ہیں پلین میں کبھی بھی چائے کوفی اوڈر نہ کرے کیونکہ پلین میں رکھا گرم پانی کا ٹینک تئی مہینوں تک ساپ نہیں کیا جاتا ہے یہ تھے وہ پلین کے کچھ رہشے اور ایرو سٹیس کی سچائی تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک کریں اور اس سے الگ کچھ آپ کو پتا ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں